ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ریڈیو پاکستان کی مارت کو لیس پر دینے کا فیصلہ ہوا پھر اس فیصلے کا اس کے خلاف احتجاج ہوا بھرپور دفاع کیا گیا آج اچانک اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا تو یہ فیصلے سے پہلے سوچنے کی روایت کیا کم ہے پاکستان تحریک انصاف میں شکریہ شازے صاحب پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جتنے بھی فیصلے اس وقت گنوائے اور وہ سارے فیصلے صحیح تھے مگر تھوڑا سا طریقے کار فاسٹ تھا جس کی وجہ سے یہ چیز دیکھنی پڑی مگر کسی بھی چیز میں جو ہے وہ غلطی نہیں ہے یہ بالکل صحیح فیصلے ہیں یہ ہونے چاہیے مگر کنسنسس اور سیٹسفیکیشن کے ساتھ ہونے چاہیے تھے اور اس وجہ سے آج ریڈیو پاکستان کے حوالے سے آج میرا جیسے وہاں سے گزرنا ہوا صبح تو میں وہاں پہ رک گیا جب میں نے اپنے بھائی بہنوں کو وہاں پہ دیکھا اور میں نے پھر میڈیا ٹاک بھی وہاں پہ کی اور گورنمنٹ سے بھی بات کی کہ یہ ہمارے اساسی ہیں ان لوگوں نے ہی ہمیں یہاں پہ اسیمبلی میں پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اصول ہیں مگر ان کو بھی میں نے ایشورنس دی کہ آپ کی جو نوکریاں ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گی آپ کی سرویسز جو ہے وہ رہیں گی مگر اگر کوئی ادارہ اگر نقصان میں جا رہا ہے تو مجھے خود آپ بتائیں کہ اس کا سروائیویل کیسے ہو کیا ہم پہلے کی طرح اس کو فنڈنگ دیتے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے یا ہم خود اس کو خود مختیار بنائیں تو ہمیں اسی دپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سولیشن نکال کے پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا تو یہ خود ہی ہمیں کہتے تھے ہمارے پاس یہ سولیشن ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب ملک کے اندر کفائد شاری کی اوپر ایک مہم چل رہی ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہونے کے لیے اتیاریں آپ بتائیں کہ ہم کیسے آپ کا ساتھ دیں تو اگر وہ اس طریقے سے جاتا تو پھر یہ نوبت نہیں آتی اور جب ون وے ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ نوبت آئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جو عام پبلک ہے اس کو یہ لگا کہ ہمیں نوکریاں سے ختم کیا جا رہا ہے نوکریاں ہماری ختم ہو رہی ہیں یہ دپارٹمنٹ ختم ہو رہا ہے تو مختلف کیا سا رہی ہیں جس وجہ سے آج گربت ویسے ہی بہت ہے تو لوگ پریشان ہو کے روڈوں کے اوپر نکل آئے مگر ہم نے پبلک کا سنٹیمنٹ دیکھے کیونکہ ہماری حکومت میں انہا نہیں ہے